کیا آپ نے ایسا سہرہ دیکھا ہے جہاں پہ پانی میسر ہو اور ساتھ ساتھ ہریالی بھی نظر آئے اگر نہیں دیکھا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو لہٰذا اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ایویرون مجھے کہتے ہیں جی نیہار اٹھور اور آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے اوفیشل یوٹیب چینل پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تمام تر انفورمیشن ملے گی ہر نولیجیبل چیز کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے کہتے ہیں نا ہر چیز کا نولیج ہونا ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایک نولیج کا سمندر ہے اس سمندر کے اندر آپ لوگ جتنا پانی بھی ڈالو نہ تو سمندر بڑھتا ہے اور نہ ہی اس کا پانی کبھی کم ہوتا ہے تو آج آپ کو میں ایسے سہرہ کے حوالے سے بتاؤں گی جہاں پہ پانی اور ہریالی دونوں میں اثر ہیں اور جس کا دنیا بھر میں نام ہے اور مزہ کی باجی ہے کہ وہ سہرہ ہمارے ملک پاکستان میں ہی موجود ہے تھر پارکر ڈیزرٹ جس کو ہم لوگ تھر ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں وہ پاکستان کے بڑے سہراؤں میں سے ایک ہے پر کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں تھر پارکر ڈیزرٹ کو وہ ڈیزرٹ مانا جاتا ہے جو کہ فرٹائل ہے پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ سہرہ میں صرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی پیاس کے مارے لوگ وہاں پہ اپنے جانوں سے بھی ہاتھ گواہ بیٹھتے تھے اور ان کے لیے سفر جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا پر تھر پارکر ڈیزرٹ ایسا سہرہ ہے جہاں پہ ہریالی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے اور فرٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے فرٹیلائزیشن کا مطلب ہے وہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی اگا سکتے ہیں کچھ بھی فرٹائل ان کی جو زمین ہے جو ریت ہے جو ایریا ہے وہ بنجر نہیں بلکہ فرٹائل ہے جس میں پاکستان کا نام نمبر ون پہ آیا ہے ورلڈ میں کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ جو ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ مطلب سہرہ ہے وہاں پہ تھر پارکر کے نام سے بہت ہی فرٹائل ڈیزرٹ ہے جہاں پہ لوگ باہر کے ملک سے بھی آتے ہیں اور ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں ڈاکیمنٹریز بناتے ہیں اور انٹرسٹ لے کر اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ وزٹ کرنا بھی پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ تھر پارکر ڈیزرٹ کہاں ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کراچی سے آگے سندھ کے پاس ہی تھر پارکر ڈیزرٹ رہ وہ موجود ہے تھر پارکر ڈیزرٹ سندھ کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے بعد سندھ ہے اس پنجاب اور سندھ دونوں ہی بڑے صوبہوں میں شمال ہوتا ہے مگر سندھ کا صوبہ جو کہ بڑے صوبہوں میں شمال ہوتا ہے پاکستان کے وہاں پہ موجود ہے اور بہت سارے ریسرچرز وہاں جاتے ہیں بلکہ عام وزٹرز بھی جاتے ہیں وہاں پہ لوگ آرام اور سکون سے بھی رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی ریت بہت فرٹائل ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تھمز اپ کرنا مت بھولیے گا اور ایسی ہی مزید اگر انفرمیشن اور انفرمیٹیو ویڈیوز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے شیئر کروں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور مجھے فیلال دے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ